بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بنی آدم یعنی آدم علیہ وسلم کا ہر بیٹا ہر بچہ وہ خطاکار ہے و خیر الخطوائین التوابون اور بہترین خطاکار وہ ہے جو اپنی گناہوں پر توبہ کرے آج کل سوشل میڈیا پر مشہور مذہب اسکالر مفتی تارک مسعود صاحب کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے جس ویڈیو میں انہوں نے کچھ الفاظ کہے تھے قرآن کریم پر سورہ علق تیسوہ پارہ لنسف عن بن ناسیہ یہ آیت پیش کرتے ہوئے انہوں نے بتلایا کہ یہ عربی گرائمر کے خلاف ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ظاہران عربی گرائمر کے خلاف ہے اس وجہ سے کہ عربی گرائمر کے مطابق یہ لنسف عن بن ناسیہ ہونا چاہیے تھا یعنی لنسف عن میں آخر میں علف کے بجائے نون لانا چاہیے تھا اور یہ علف ہے تو یہ عربی گرائمر کے خلاف ہے اور بھی باتیں کی تھی جنس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ رسول کریم پر جب وہی اترتی تھی تو کاتبین وہی جو صحابہ تھے ان کو رسول اللہ مبارک بلا لیتے اور ان سے وہی لکوا لیتے اور بعض دفعہ بعض صحابہ وہ کسی آیت کو عربی گرائمر کے خلاف لکھ دیتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہ لگ جاتا تو یہ بات بھی تابیر کے لحاظ سے غلط ہے لیکن مفتی تارک مسعود صاحب نے وضاحتی بیان بھی جاری کیا ہے کہ مجھ سے تابیر میں غلطی ہوئے اس کے باوجود بھی لوگ مفتی تارک مسعود صاحب پر گستاخی کا الزام لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی تارک مسعود صاحب نے گستاخی کی ہے قرآن کریم کی گستاخی صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے تو یہ تو سراسرنا انصافی ہے ظلم ہے جس وجہ سے کہ رسول کریم کی فرمان کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بنی آدم خطاکار ہے لیکن بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کرے جب انسان نادم ہو جائے جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے پھر کسی پر الزام لگانے کا کسی کو بھی کوئی طرح حق نہیں ہوتا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو گستاخ کہے کسی کو اسلام سے خارج کرے کسی کو کافر کہے کسی کو گستاخ قرآن گستاخ رسول گستاخ صحابہ کہے جبکہ وہ کہہ رہا ہو کہ میں نے گستاخی نہیں کیے جبکہ وہ کہہ رہا ہو کہ مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہوگی لیکن میرا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں تھا ہرگز بھی یہ نہیں تھا اور پھر بھی بعض علماء آتے ہیں اور مفتی طارق مسئلہ